بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد کے زفع متوقع ہے روہ مالی سال دوزار تئیس چوبیس کا اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا روہ مالی سال اہم معاشی آشاریوں کا حدف حاصل نہیں ہو سکا مہنگائی بھی اکیس فیصد کے حدف سے ساڑھے تین فیصد زیادہ رہی اس بار بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار ہے اضافی ٹیکس حدف پورا کرنے کے لیے سیلز ٹیکسی شرعہ مزید ایک فیصد بڑھنے کا امکان ہے ذریعہ شعہ بیجوں خات ٹریکٹر اور دیگر علات پر مکمل سیلز ٹیکس آیت کیا جائے گا خوراک عدویات سٹیشنری پر دس فیصد سیلز ٹیکس آیت کرنے کی تجویز ہیں بجٹ پر گفتو کرنے کے لیے آج پینل پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب اور تاجی رہنمہ عتیق میر صاحب سب سے پہلے روک کرتے ہیں سلمان شاہ صاحب کا شاہ صاحب اور عتیق میر صاحب آپ کو بھی وارم ویلکم کہتے ہیں سلمان شاہ صاحب اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو نئے اہداف رکھے گئے ہیں ہمارے نیکس فسکلیئر کے لیے جو ایکسپیکٹڈ گروت ریٹ رکھا گیا ہے وہ 3.6 پرسنٹ ہے لیکن اگر اس کا موازنہ کریں جو رائے دی جاتی ہے ایکنومک ایکسپرٹس کی جانب سے اور اس میں آپ کی قیمتی رائے بھی جانا چاہوں گا یہ 3.6 گروت ریٹ کتنا پریکٹیکل ہے دیکھیں اس سال کا تو جو ٹارگٹ تھا وہ تو پورا نہیں ہو سکا اور پچھلے سال بھی ساڑھے تین پرسنٹ کے قریب رکھا گیا تھا ٹارگٹ اور وہ 2.3 یا 2.35 کے قریب ہوا ہے سو ابھی تک تو گروت کی طرف پاکستان کی ایکنومی نے روخ نہیں کیا کیونکہ ہماری انویسمنٹ لیولز خاصی کمزور ہیں لازٹ یئر تو پچاس سال میں سب سے لویسٹ لیول انویسمنٹ کی آئی ہے تو آئی ڈونٹ تنگ کہ یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ساڑھے تین پرسنٹ یا اس سے اوپر جائے گی گروت ریٹ کیونکہ نہ تو انویسمنٹ ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ایکنومکس جو ہے کنٹریکشن اس کے تمام چیزیں ان پلیس ہیں آپ کا انٹریسٹ ریٹس میں کمی تو آئی ہے لیکن جتنی سمجھ رہے تھے کہ چار پانچ پرسنٹ کریں گے لیکن فیلال ابھی ڈیٹھ پرسنٹ ہی اور آگے چل کے سٹیٹ بینک کو یہ خطرہ ہے کہ وہ انٹریسٹ ریٹس کو کٹ کر دیں گے تو پھر ڈیمانڈ کچھ زیادہ تیزی سے نہ بڑھنی شروع ہو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ زیادہ بڑھنا شروع ہو انفلیشن دبارہ سے نہ شروع ہو جائے ہم سو اس وقت حالات خاصے کاشیس ہیں ہم سو ای ٹینک ایز اٹرگٹ تو یہ ٹھیک ہے کہ ساڑھے تین پرسنٹ کی آپ امید کر رہے ہیں ہم لیکن اس کے لیے تھوڑی سی انویسمنٹ کی ریوائیول کی بہت ضرورت ہے اور وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی ہم انویسمنٹ کی ریوائیول کی ضرورت ہے اچھا میر صاحب آپ کہیے گا اگر ہم بات کریں لازٹریر جو industrial growth کا target رکھا گیا تھا وہ تھا 3.4% جو حدف حاصل ہوا وہ ہے 1.2% تو اگر ہم تاجر کے point of view سے دیکھیں تو اس وقت صورتحال کیا ہے اور یہ جو گزشتہ روز policy rate announce کیا گیا ہے اس سے تاجر کے interest کس طرح سے وابستہ ہیں میر صاحب سے technical وجوات کے وجہ سے ان کی آواز غالباً ہم تک نہیں پہلے میر صاحب آپ سے یہ issue resolve کرنے کے بعد بات کرتے ہیں شاہ صاحب آپ سے ایک دوبارہ سے سوال کروں گا اگر ہم remittances کی بات کریں اور foreign reserves کی بات کریں remittances ہماری کافیہ تک improve ہوئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آگے آنے والے fiscal year میں remittances کا جو حدف رکھا گیا ہے کیا وہ achievable ہے اور اگر achieve ہو جاتا ہے تو اس کا foreign reserves پہ کیا impact آئے گا دیکھیں میں جی exactly حدف کا نہیں پتا کہ کیا رکھا گیا ہے لیکن اس مہینے کیونکہ 30.2 Arab dollars ہیں یہ million dollars ہیں جو کہ حدف رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس صفحہ مذہب reasonable ہے یہ حدف ابھی آپ کا 3.2 billion کے قریب اس ماہ آیا albeit کہ یہ عید کا قربانی والی عید ہے اس پہ ذرا زیادہ ہوتے ہیں but point is this کہ آپ کی external جو remittances ہیں وہ اچھی strong جا رہی ہیں فلال اور عمید ہے کہ یہ بھی continue کریں گی main issues جو ہیں وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو budget آ رہا ہے ابھی آپ نے introduction میں کہا کہ اٹھارہ ہزار عرب کا federal government کا budget ہوگا اور اگر پھر ہم provincial governments کے بھی budget بیچ میں ملائیں گے تو یہ خاصی بڑی رقم بن جائے گی 20,000 سے اوپر total budget بنے گا اور اس میں اس کو finance کرنے کے لیے آپ کو بے شمار resources چاہیے اور IMF program میں آپ کو revenue پھر increase کرنا پڑے گا تو میرا خیال میں پہلی بات اس budget اگر یہی باقی نمبر ہیں جو اس وقت float کر رہے ہیں جی اگر یہی نمبر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ federal government نے کوئی خاص کوشش نہیں کی کہ اخراجات کو کم کیا جائے اور اگر اخراجات کو ہم کم نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ کو taxes بڑھانے پڑیں گے اور taxes جب بڑھتے ہیں تو وہ ہماری business کے لیے ایک drain ہوتا ہے ہماری investment اس کے وجہ سے کم ہو جاتی ہے اور generally speaking یہ حکومتی جو اخراجات ہیں ان کو ہم پورا کرنے کے چکر میں شاہ صاحب اگر ہم سادہ الفاظ کے بات پر آپ نے کہا کہ taxes بڑھتے ہیں تو یقیناً investors کے لیے تو مسئلہ ہوتا ہے کاروباری طب کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے لیکن ایک عام آدمی وہ مزید پس جاتا ہے کیونکہ سادہ جو ایک آدمی ہے جس کو technical terms کا idea نہیں ہے اس کے لیے تو جب وہ سادہ لینے جاتا ہے تو وہ وہاں پر اس کو اگر مہنگائی دکھائی دے رہی ہے یا پھر اس کو مہنگائی میں relief وہاں پر اس کو محسوس ہونا چاہیے اگر ہم بات کریں جو total target set کیا جا رہا ہے ایف بی آر کے جانب سے جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ تقریباً بارہزار نو سو ستر ارب روپے کا ہے اور اس میں direct tax بڑھنے جا رہا ہے customs duty بھی بڑھ جائے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس طرح سے یہ direct taxes بڑھتے ہیں تو اس کا ایک عام آدمی کیا ہوگا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پچھلے سال ہماری جو inflation ہے وہ تقریباً چوبیس پچیس فیصد اس نے average لی ہے سو اگر آپ دیکھیں تو most of the growth جو یہ revenue میں آ رہی ہے یہ inflationary growth ہے یعنی کہ پچھلے سال کی inflation جہاں پچھلے سال کے budget پہ آپ لگاتے ہیں تو وہ revenue 9.30 سے 13.12 تیرہ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو سر یہ basically inflation کو آپ cover کر رہے ہیں اور تھوڑا سا amount اس سے اوپر جائے گا زیادہ نہیں ہے لگتا تو یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ لوگ پہلے ہی پسے ہوئے ہیں ان کی آمدن جو ہے وہ پہلے سے ہی پسے ہوئے ہیں شاہ صاحب ساتھ جب وہ بحال ہو گئے آہ میر صاحب آپ سے میں نے سوال یہ کیا تھا کہ جو industrial growth کا target رکھا گیا تھا last fiscal year میں آہ اس بار وہ achieve نہیں ہو سکا اور اس سے کم حدف حاصل ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو اب industrial growth ہے last fiscal year میں وہ کیسی رہی اور آنے والے budget سے جو تاجر ہیں وہ کیا امیدیں وابستہ کی ہوئے ہیں آنے والے budget سے لیکن بدقسمت ہی ہے ہمارے ملک میں کے targets تو رکھ دی جاتے ہیں یہ آہ اہداف مقر کر دی جاتے ہیں لیکن انہیں پورا کرنے کے لیے ہے جس سیکٹر کو آہ یہ ایس ایس کیا جاتا ہے کہ اس کے اتنے فیصد اس سے بہتری آئے گی وہ اس لیے نہیں آتی کہ کبھی بھی حکومتی سطح پر آہ وہ ground سے بڑھائے گئے آہ وہ صورتحال وہ حالات پیدا نہیں کیے گئے کہ جس کے تحت انڈسٹری فروغ پائے وہ دیکھیں اب آپ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ رکھ کر وہ اپنے کانوں پر ہم سے کہتے ہیں مدہ گئی ہے تو آپ نہ تو گیس دیں انڈسٹری کو نہ آپ انڈسٹری کو پانی دیں نہ بجلی میں اثر ہو نہ ٹیکسوں کے بھاری وزن میں کبھی ہو پھر آپ کہیں کہ اس اس میں growth ہوگی تو جو جی ڈی پی کی حالت ہے وہ انڈسٹری کی حالت ہے وہی تجارت کی حالت ہے اب تک یہ ضرور ہوا کہ ایک ٹیکس پولیسی بنتی ہے اس کے implementation کے طریقہ اکار آہ مقرر کی جاتے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جن لوگوں سے ٹیکس لینا ان کے کیا حالات ہیں تو اب آپ کہیں کہ چار مالٹوں سے پورا جگ رس کا بھر لینا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے ٹیکسوں کی پہلی جو شریں جانجی سطح پہ پہنچ چکی ہیں اور کونسی چیز ایسی ایجنس پہ لوگ جی ایس ٹی نہیں دیتے اور کونسی ایسی انڈسٹری ہے جس پر ٹیکس آئی نہیں ہو گیا آپ دیکھیں ان ٹیکس نے وہ صورتحال کر دی کہ ٹیکس کا تو اب موقع بھی نہیں ہے تو اب یاد و قوت ایک ہنگامی صورت میں ایک معاشی امرجنسی کو لاغو کر کے کم اس کا ٹھوٹو دیکھیں کہ اگر کوئی انڈسٹری اگر کوئی کہ سندت تجارت وہ فروغ نہیں پا رہی وہ ٹیکس دینے کے لائق نہیں رہی تو اس کے اسباب کیا ہیں وہ اسباب کیسے دور کیے جائیں گے جس طرح ابھی سلمان صاحب نے کہا کہ آر للے تو للے تو جاری رکھیں بھاری بوجھ آپ عوام پہ ڈالتے رہیں آپ کے تمام تر مفت آپ کے جو سہولتیں وہ جاری رہیں لیکن صرف ایک ہی مطلبی وزر ڈال دے کہ زیادہ زیادہ تاجی ٹیکس دے یہ ایک گالی ہے کہ تاجی ٹیکس نہیں دیتا آپ نے کبھی بھی ٹیکسوں کا باہر بنایا نہیں آپ کو صرف اس بات سے دلچسوی ہے کہ سود کے پیسے پورے ہو جائیں اور ہمیں آئی ایم ایسے قرضہ مل جائے یہ جب حدف ہو حکومتوں کا تو کبھی بھی اس ملک میں سنت تجارت فروغ نہیں پاتی کبھی بھی بہت سرمایہ کار کا حسنہ بلندی ہوتا اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ پوری ذمہ دار یہ حکومت ہے جس کے نہ تو یہ اعتبار ہے کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا اس وقت جو مارکٹوں میں سب سے خطرناک چیز دیکھتا ہوں وہ غیر یقینی صورتی صورتحال ہے یہ سب سے خطرناک ہے سرمایہ کار بھی ہاتھ رکتا ہے تاجیر بھی کاروبار کو نہیں بڑھاتا نئی انڈسٹری بھی نہیں لگتی لوگ دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں ایسی صورتحال پہ کیا ہونا چاہیے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں سلمان صاحب بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ڈیزاسٹر پوائنٹ پہ کھڑے ہیں تباہ کن صورتحال ہے صرف یہ کہنا کہ آدھا پورے نہیں ہوئے لیکن یہ اسباب بھی دیکھیں کہ کیوں پورے نہیں ہوئے اس میں تاجروں کی طرف سنتکاروں کی طرف کیا غلطیاں ہیں کیا کمزوریاں ہیں اور حکومت کی سطح پر کیا کمزوریاں ہیں آپ نے کبھی بھی سنجیدگی سے ٹیکس سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی آج میں ہی کہتا ہوں کہ آپ ہر انڈسٹری کو ہر سیکٹر کو سنت و تجارت کو سرمایہ گار کو اہمیت دیں اور ایک سٹیک ہونڈر کے ساتھ بیٹھ کے کوئی سسٹم بنائیں سسٹم یہ بننا چاہیے کہ اس صورتحال کا خاتمہ کیسا ہو یہ عدم استحقام غیر یقینی صورتحال یہ برباد تجارت یہ گرتی ہوئی یہ ٹیکسوں کی شرعہ اور نامکمل اعتاف جوگلے سال بھی پورے نہیں ہوگی میں آج یہ بات جائیں گی تب تک یہ صورتحال واضح نہیں ہو سکتی آہ شاہ صاحب آپ کہیے گا اگر ہم دیکھیں یہ جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے تری پوائنٹ سکس پرسنٹ گروت کا اگر ہم پاکستان کی اس وقت جو کرنٹ معاشی صورتحال اس کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ دس سے پندرہ سال چھے سے سات فیصد گروت ریکوائیڈ ہوگی اور اگر اس کو سادہ لفظوں میں کہیں تو سسٹینبل اکنومک گروت فور اریزنل پیریڈ آف ٹائم یہ اگر ہم کہیں تو یہ بہتر ہوگا تو اس پر آپ کیا کہیں گے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں گروت کو بھول جانا چاہیے کیونکہ ابھی تک ہم نے وہ ریفارمز نہیں کی جس سے ہماری اکانومی وائبل ہو جائے ہماری اکانومی جو ہے یہ ایکسپورٹ نہیں کرتی اور امپورٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے امپورٹ میں آپ بجلی بھی تقریباً امپورٹڈ ہی ہو گئی ہے کیونکہ وہ تیل سے آپ بنا رہے ہیں جو امپورٹڈ تیل ہے اس کے بعد فراک بھی آپ بے شمار امپورٹ کرتے ہیں خردنی تیل آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد راو مٹیریلز آپ امپورٹ کرتے ہیں لیکن جتنی آپ امپورٹ کرتے ہیں اتنی آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہے صرف ایک فیکٹر ہے کہ آپ کے اوورسیز پاکستانیز اپنے گھر والوں کے لیے جب پیسے بھیجتے ہیں اس سے آپ کو کچھ ڈالرز مل جاتے ہیں جس سے پھر آپ کو کچھ یاسی کر لیتے ہیں لیکن آپ کی اکانومی جو ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے وہاں پہ کمپیٹ نہیں کر سکتی اس کی پروڈکٹیویٹی بہت ہمارے ساتھ ہمارے پینل میں مہمان موجود ہیں اور اب بات کریں گے زشان مرچن صاحب سے جنہوں نے میں بھی جوائن کیا ہے مرچن صاحب سر گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سٹیٹ بینک نے مانیٹری پولیس کا اعلان کیا اور چار سال بعد اس مانیٹری پولیسی میں ڈیڑھ سو بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کمی کی گئی ہے یہ سسٹینیبل گروت کے لیے وائبل ہے ٹھیک ہے موثر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور اس سے تھوڑا سا ایک بیڈنگ سپیس ملے گا لیکن آپ کو اس اس کو جو ہے مزید کم کرنا پڑے گا اور اس کو جو ہے جب تک آپ کمز کم اور ڈیرھ سو بیسس پوائنٹس سے کم نہیں کریں گے اس کا ایفیکٹ آنا شروع نہیں ہوگا چونکہ اس سے بھی آپ بہت ہائی انٹرس ریٹ لیولز پہ ہیں اور جب تک آپ ان لیولز کو تھوڑا سا نیچے نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کی جو ایکانومی ہے اس کی جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ گرو کرے وہ گرو سیج پہ نہیں آئے گی اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو ہم وہی باتیں جو آپ کے پینلیس ابھی کر رہے تھے وہی باتیں ہم دوراتے رہیں گے کیونکہ پاکستان کی جو سروائیول ہے وہ لو کاؤسٹ آف پروڈکشن پہ ہے اگر آپ لو کاؤسٹ آف پروڈکشن کرتے ہیں تو آپ کمپیٹیٹیو ایج لے سکتے ہیں ادروائیز جو ہے آپ اسی طریقے سے پریشان رہیں گے اور خاطر خاط جو آپ کے اہداف ہیں وہ کور نہیں ہو سکتے ٹیکسیشن کی جو آپ آپ کا جو ایکسپینس کا آوٹ لے نظر آرہا ہے سکسین ٹریلین کا اس میں سے تقریباً دس ٹریلین تو جو ہے ہم انٹرس اور لونز میں واپس کر دیں گے اس کے علاوہ پھر آپ کا بجٹ ہے آپ کے ڈیفینس ہے آپ کے پی ایس بی پی ہے تو آپ کے پاس تو پیسے کچھ بچتے ہی نہیں ہیں یعنی دے ون سے گورنمنٹ کو بورنگ کرنی پڑے گی کیونکہ صوبوں کو آپ کو پیسہ دینا ہے سفٹی سیون پسین تقریباً سفٹی بائی پسین تو آپ تو دے ون سے نیگٹیو پر شروع کرے گی تو آپ کو اگر سسینیبل ہونا ہے یا آپ کو فورسیبل فیوچر کے لیے آگے چلنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے جو آپ کی جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں اسے ٹھیک کرنا ہے اس ہائی انٹرس پہ گورنمنٹ بھی نقصان میں ہیں بزنسز بھی نقصان میں ہیں اور آپ کے پاس ٹیکس بیس جو ہے وہ اروڈٹ ٹیکس بیس ہے آپ کے پاس وہی لنگڑے لولے ٹیکس پیرز ہیں جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ گنے کی مشین میں پیسے جا رہے گنے کی طرح آپ ان کا جوس نہیں لکھا سکتا اب آپ کو نئے ٹیکس پیرز چاہیے اور وہ نئے ٹیکس پیر اتنے ہائی ٹیکس ریٹ پہ نہیں آئیں گے آپ کے ملک میں نئے ٹیکس پیرز چاہیے ہیں مرچن صاحب یقیناً اچھا عطیق میر صاحب یہ جو زیشان صاحب نے بات کی ہے یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ پاکستان کے معیشت میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہے وہ ٹیکس پہ ٹیکس دے جا رہا ہے جبکہ ایک دوسرا طبقہ ہے اس پہ ٹیکس کا برڈن اتنا نہیں ہے تو اگر ہم بات کریں اس وقت جو ایپ بی آر نے ٹوٹل ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ بارہزار نو سو ستر عرب روپے کا ہے اور جو ریٹیلرز ہیں ان کو بھی اب ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جاری جو نون فائلرز ہیں تو اس اقدام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں فائلر بننے سے یہ کہنا کہ ٹیکس بڑھ جائے گا اس لئے کہ جو بھی فائلرز بن رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو پہلے ہی ایڈوانس ٹیکس دے چکے ہوتے ہیں مختلف بدوں میں مختلف آر یوٹیلٹی بلز کے ذریعے آہ وہ تو حکومت سے الٹا وہ رقم کے مطلوب ہوتے لیکن جب تک منصفانہ ٹیکس سٹم نہیں آئے گا ہوتا ہے حصہ باقدر جسہ آپ سب کو ایک ہی لیول سے ہانکیں گے تو یہ غلط ہے آہ ڈیول ٹیکس سیشن ہے وہ بھی ایک بڑا بار ہے اس کو بھی ختم کرنا ہوگا آہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل جتنی بھی پولیسی آئی ہیں ماضی میں نے حکومت نے ٹیکس کی صورت میں آہ جس میں تاجروں کو لانے کی کوشش کی فائلر بنانے کی کوشش کی اس میں ابحام کی وجہ سے آہ اور دوسرا یہ کہ غیر یقینی صورت حال کیا سے لوگ سمجھتے ہیں یہ کہیں پر بھی پیترہ بدل لیں گے جیسے ابھی آہ یہ تاجر جو ٹیکس سکیم لائے گئی تو لوگوں میں ایک عجیب سی ایک حالت ہے وہ غیر اس اس میں اس کے بارے میں ان کو یہی اندیشیں ہیں کہ پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہوگا تو جب تک کہ واضح پولیسیز نہیں آتی ٹیکس کا کی نہ تو ٹیکسوں کی شرعہ بڑھے گی اور نہ ہی میں سمجھتا کہ فائلر کی تعداد بھی اضافہ ہوگا لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ جو ایک بہت بڑا ایک ایک ٹیکس تو بڑھانا ٹھیک اچھی بات ہے آپ بھی خراجات کا پوچھ کیوں کم نہیں کرتے یہ مفت سولتیں یہ ایک تو آپ کی ترخواہ پچیس تیس چاریس لاکھ روپے ہیں اس پر آپ کو اتنی مرات ہے سفر بھی کرنا ہے میر صاحب ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے بریک پہ جانے سے پہلے میں سلمان شاہ صاحب کا ایسی بات پر کامنٹ بھی لینا چاہوں گا شاہ صاحب میر صاحب کیا ہے یہ منصفانہ ٹیکس سسٹم ہونا چاہیے یہ جو منصفانہ ٹیکس سسٹم ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ ایک دیفنیشن اس کی کر دیں کہ منصفانہ ٹیکسیشن سسٹم کیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹرسٹ لیول نہیں ہے ایف بی آر کا اور تاجروں کا اور انویسٹرز کا اور عام آدمی کا بھی ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے سو آئی ٹھنک سب سے پہلے تو بات جو میرے نظر میں کام کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سیلف اسیسمنٹ کے تحت ٹیکس کا نظام بنانا پڑے گا کہ ہر بندہ اپنا ٹیکس خود اسیس کر کے وہ ایف بی آر کو بھیجے اور ایف بی آر کو آپ کو ٹوٹلی آٹومیٹ کرنا پڑے گا کہ ڈیجیٹائز ہو اور وہ مشینوں میں ان کا ریٹرن جائے مشین بتائے کہ یہ صحیح بھیجا ہے یا نہیں بھیجا اور اگر وہ صحیح بھیجا ہے تو ان کو آ جائے کہ جی آپ کا ٹیکس وصول ہو گیا ہے اگر نہیں بھیجا تو ان کو بتا دیں کہ اتنا آپ کا ٹیکس بننا اور بنتا ہے تو وہ بھی پی کر دیں تو یہ ایک جو یعنی شاہ صاحب آپ کے نظیق جتنا ڈیجیٹالائز کر دیں گے اور مینول کام کو اس سے آل دیں گے اتنا بہتر ہو جائے گا گفتگوہ سلسلہ جاری رکھیں گے باپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ناظرین جینن کی بجٹ ٹرانسویشن میک بے پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آنے والے بجٹ سے کس طرح سے توقعات بابستہ ہیں ہمیں جوائن کیا ہے مہارے اقصادیات ہیں ڈاکٹر خاکا نجیب سار سر ایک ریپورٹ ہمارے سامنے ہیار وہ اس کے مطابق پاکستان کا ہائی فورن ڈیٹ اوبلیگیشن ہے اس جون اور جولائی میں جو کہ تقریباً دس بلین ڈالر کا ہے اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ ہو سکتا ہے ریزروز کو یوز کرے اس ڈیٹ کو ریپے کرنے کے لیے تو ہمارے فورن ریزروز آپ کو پتا ہے پہلے ہی بہت ہی لیمیٹڈ ہوتے ہیں اور پاکستان کا ڈیٹ جو ہے وہ ہائیٹنڈ ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ ہر سال 20-21 ارب ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے اس رقم کو جمع کرنے کے لیے اس رقم میں ریپروفائلنگ بھی ہے پاکستان کے ایکسٹرنل ڈیٹ کی اس رقم میں نئے نئے ڈیٹس بھی چاہیے ہیں اس رقم میں ہمیں اپنے جو کارنٹ اکاؤنٹ کو اگر شامل کر لیں تو یہ دو چار ارب ڈالر اور ایڈ ہو جائیں گے اب اس کے لیے کرنا کیا ہے دیکھیں اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ جو پاکستان کے دس بارہ ارب ڈالر کے ڈیٹس ہر سال ہم ریپروفائل کرتے ہیں چائنا کتر یو اے ای کے ساتھ میں نے بہت مرتبہ کہا ہے کہ اس کی ریپروفائلنگ کی ڈیٹ جو ہے وہ لمبی کر لیجئے اس سے آپ کو ایک روم مل جائے گا جو ہم نے ڈیٹس لینے ہوتے ہیں ملٹی لیکرل سے ان کو بڑھائیے پروجیکٹس بڑھائیے یہ چیپ ڈیٹس ہیں پچی سال پہ محیط ہیں تاکہ آپ نے جو پے کرنا ہے اگر آپ نے چار پانچ ارب ڈالر اس سال میں پے کرنا ہے تو چھ ارب ڈالر لیجئے جو آپ کا کمیرشل ڈیٹ ہے اس کو کم سے کم لیجئے دنیا میں اب بھی ریٹس زیادہ ہیں پر اصل بات یہ ہے کہ آپ نون ڈیٹ فلوز جو ہیں جس میں ایکسپورٹس ہیں جس میں پاکستان کی ریمیٹنسز ہیں ان دونوں کو بڑھانے کی کوشش کیجئے اور تیسرا بڑا فلو جو کہ آپ ایف ڈی آئی کی صورت میں پاکستان لا سکتے ہیں اس کو بڑھانے کی کوشش کیجئے یہ ہے اوورال ایکسٹرنل ڈیٹ کی ہنڈلنگ جو آپ کو کرنی ہے پر یہ کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھی ٹیم چاہیے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو پاکستان کا ڈی پی سی او ہے جو ڈیٹ کوارڈینیشن آفس ہے منسٹری آف فائنینس میں اس کو اچھی طرح ایچ آر اس میں آڈ کیجئے تاکہ وہ یہ سارے کام کر سکیں اور پھر ڈومیسٹک ڈیٹ کی بھی ہنڈلنگ دیکھیں کہ کیسے لینگتن کی جا سکتی ہیں کیسے آپ مہنگے کرزوں سے سستے کرزوں پہ جا سکتے ہیں یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے ان دی اینڈ جو ڈیٹ کریٹ ہوتا ہے وہ فسکل ڈیفیزٹ سے ہوتا ہے جیسے جیسے مالیاتی خسارے کو کم کریں گے ڈیٹ لینے کی ضرورت جو ہے وہ کم ہوگی یہ ایک اوورال پرسپیکٹیو ہے پاکستان کے ڈیٹ کا جو ایک فیکٹرز ہمارے پاکستان کی کانومی میں انفلیشن کو ایکسلیریٹ کرتے ہیں اس میں ایک ڈیمانڈ پول انفلیشن بھی ایک ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیمانڈ اور سپلائی کی چین ہے وہ کبھی بھی سسٹینبل نہیں رہی اور اس میں فلکشویشنز دیکھنے میں آتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کون سے اقدامات کی جائیں کہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا فارمولا ہے یہ سیٹ ہو جائے پاکستان کی پیداواری صلاحیت بڑھانا وہ واحد رستہ ہے جس سے پاکستان دنیا میں کمپیٹیو ہوگا جس میں اتنی اجناس ایگریکالچر میں اتنی ایکسپورٹ کے لیے مٹیریلز پاکستان سے جائے وہ ٹیکسٹائل ہو اس کے علاوہ واقعی چیزیں وہ آپ پیدا کر سکیں گے اور تیسرا سروس سیکٹر میں پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اگین everything in the end growth is about increasing the productive capacity of an economy جیسے ہم کہتے ہیں نا پی پی ایف ایک ہوتا ہے productivity frontier اس کو پاکستان کا بڑھانا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے let's hope کہ آپ بجٹ میں بھی ایسے اقدامات دیکھیں جو economy کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں i think that is what one has to think about اچھا دکس اب ایک اور debate چلتی ہے کہ پاکستان کو growth oriented policies کی ضرورت ہے یا development oriented policies کی ضرورت ہے اور ایک ایک اور term بھی ایک فریز یوز کیا جاتا ہے کہ بھئی پاکستان کی requirement ہے وہ ہے sustainable economic growth for a reasonable period of time وہ کہا جاتا ہے 10 to 15 years جس میں 6 to 7 percent growth rate ہونا چاہیے آپ اس اتفاق کرتے ہیں میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کا growth model اب تک ہم چلا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم کہیں پیسے ڈالیں گے کہیں fiscal larges جس کا مطلب ہے کہ مالیاتی خسارہ بڑھا کر debts create کریں گے سستی پاکستان میں ہم دیں گے financing ہمیں foreign debt لے کر یہ کاروبار چلائیں گے اس سے نکل کر پاکستان کی deregulation کر کے privatization کر کے اور liberalization کر کے یہ second generation reforms جس کو ہم Washington consensus کہتے تھے ہم نے پاکستان میں follow نہیں کیا 1990 میں بھی جو انڈیا کا break ہوا تھا وہ اسی چیز پر base کر کے ہوا تھا پاکستان policy makers کو بڑی seriously جائزہ لینا چاہیے کہ کیسے deregulate کیا جا سکتا ہے پاکستان کی economy کو کیا کباتیں ہیں جن کو نکال کے businesses کو promote کیا جا سکتا ہے کیا کباتیں ہیں جو نئے businesses کو آنے سے روک رہی ہیں کیا کباتیں ہیں جو agriculture کی yields بڑھنے سے روک رہی ہیں یہ ہیں اصل growth model development is about improving the social sector along with equity in terms of جو آپ کی growth ھائے کی اس کو کرنے کے لیے obviously بہت سی policies ایسی ہوتی ہیں چاہے وہ ٹیکس کی مد میں ہو چاہے وہ equality creating education اور health ہو جو پاکستان کر سکتا ہے یہ ہے پاکستان کا ایک overall scenario جو ہمیں create کرنا ہے اچھا ڈاکستان اس میں traders ایک suggestion دے رہے ہیں وہ ہے کہ آپ جو loss making SOEs ہیں ان کو privatize کر دیجئے تو اس suggestion کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ میرے دوست آپ کا جو telecom sector ہے وہ privatized ہے اور جو energy کا sector ہے وہ سرکار کے پاس ہے آپ بتا دیں دونوں میں سے کس کی performance آپ کو بہتر نظر آتی ہے آج سے 20 سال پہلے آپ جائے اور جا کر ایک phone لینے کی کوشش کریں تو 10 سال لگتے تھے جب ptc ہوا کرتا تھا آج مطلب میرے جو ملازمین ہیں جو میرے امیر دوست ہیں میں دونوں کی بات کرتا ہوں دونوں کے پاس تین چار چار سے آسانی پیدا ہوئی اور سارا دن لگے رہتے ہیں فون پہ تو میں انہیں کہتا ہوں آپ کا bill بھی زیادہ آتا ہوگا ذرا ویسے ہی ان کو چھیڑنے کے لئے تو کہتا ہی یہ بھی ایسا نہیں ہے ہمارا پیکج بہت کر رہا ہے فرق دیکھ لیجئے دونوں کا یہ جس طرف آپ نے بھی بات کی جو پاور سیکٹر ہے اگر انرجی کاؤس 30% ہے اور یہ پیمنٹ جو ہے سر یہ ڈالر انڈیکس میں ہو رہی ہے تو آپ اس سارے موڈل کو کس سر دیکھتے ہو اور اس میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے انرجی سیکٹر کو سرجکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے پالیسی لیول پہ آپ پریشن پہ اور ریگولیشن لیول پہ بہت ہی زیادہ مطلب انرشیا ہے سسٹم میں پالیسی سٹھیک بنا نہیں سکتے آج میں سبھائی کی کوئل انڈ گیس کانفرنس میں سن رہا تھا کہ ریفائنری پالیسی پانچ سال ہو گئے بنتے ہوئے اگست دو ہزار تئیس میں اپروو ہوئی اس کے بعد ترامیم شروع ہوئی ابھی تک ترامیم ہوئی اس کو فائنلائز کر رہے ہیں ابھی یوگرا کے پاس جانا ہے ساڑھے پانچ سال گزر گئے ہیں اس چیز میں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اگر اتنا سلو ریسپونس دیں گے اس سیکٹر میں جو ٹوٹل اس وقت تیس عرب مطلب میں مہران ہوتا ہوں جب میں یہ فگر بولتا ہوں جو ٹوٹل اس وقت ڈیٹ ہے پاور اور گیس ان سب سیکٹرز کا ملاک جس کو آپ لوگ عام فہم زبان میں سرکلر ڈیٹ کہتے ہیں وہ تقریبا اس وقت اگر آپ ڈالرز میں لیں گے تو وہ 18 سے 19 ارب ڈالر ہے 3000 ارب کے قریب گیس میں پڑھا ہوا ہے 2300 پاور سیکٹر میں پڑھا ہوا ہے اب آپ بتا دیجئے کہ اس کا ریسپونس کتنا ایفیکٹیو ہونا چاہیے کتنا زیادہ ہونا چاہیے پاکستان ریفارمز کے لیے جو پروفیشنلز وہ کام کر سکیں اصل لاکنگ جو ہے وہ پروفیشنل سیٹ اپس کیا ہے اگرہ نیپرا کو پروفیشنلز کیجئے ایک ریگولیٹر بنائیے انیجی کا پاکستان میں منسٹریز میں لوگ لائیے پاکستان کی آپریشن سارے جو دس ڈسکو سٹیٹ رن ہیں نکال لیے جن کو پیچ یہ اگلے ایک دہائی میں بھی اگر سارا کام کر لیں گے پھر انڈیجنس اللہ میں نے ہمیں بہت بڑا water reserves دیے ہوئے اسی طرح گیس ہے اسی طرح پاکستان میں جو آسان چیزیں ہیں سورج اور ہوا کے کوریڈور سے یہ سارا کام ہمیں کرنا ہے پاکستان سار ہمارے ساتھ ہماری ٹرانسویشن میں موجود تھے جب یہ سٹیٹ بینک نے نئی مونٹری پولیسی کا اعلان کیا اور چار سال بعد 20.5% پر اس کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ مونٹری پولیسی نیچے آنے کے ساتھ تھی جو روپیہ ہے اس پہ بھی تھوڑا سا پریشر بنا کیونکہ ڈالر کی ڈیمانڈ ہم نے دیکھا کے بڑھ گئی اور اس سے اب امپورٹ پیمنٹ میں ڈالر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جسے پھر سے کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ کے بڑھنے کا خرچہ پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں شرعہ سود نیچے آنے کی زیادہ گنجائش ہے اس کا مطلب ہے 22 فیصد پیلیسی ریٹ تھا 10 اشاریہ 8 فیصد پہ انفلیشن 11 اشاری 8 فیصد پہ انفلیشن تھی اب بھی پالیسی ریٹ پاکستان میں 2 سے 4 فیصد کا پہلا کٹ آنا چاہیے تھا پر پاشا صاحب ہم نے دیکھا کہ جو ملکہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور جو ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے موسٹ اس کو اچیو نہیں کر پاتے تو اس وقت جو انفلیشن پاکستان میں چل رہی ہے آپ اس کو کس سرہ سے دیکھتے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ہی دو تین کس میں انفلیشن کی کنزیمر پرائیس انڈیکس اور دوسرے پرائیس انڈیکس دیکس دین دا میٹر کام تو دا باسکٹ جو آپ باسکٹ چوز کرتے انفلیشن کو کرنے کے لیے تو وہ ایک الگ آپ کو میجر دیتا ہے اب آپ جو دیگر دیکھا ہے لائک جو آٹا میں ہے یا گھی میں ہے اگر آپ باسکٹ میں ان کی ویٹیج کو بڑھا دیں گے تو آپ انفلیشن ریٹ بھی چینج ہو جائے گا ویٹیج آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہ انفلیشن ہے یہ ہمارے سسٹم کو متاثر کر رہی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے کیا اقدامات تھے جی کنٹرول کے تو اقدامات کے لئے تو سپلائی اند جو بیشری ڈیفریشن ہے تو اس سے آپ کے انفلیشن جائے لئے ہوتا سپلائی 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 ایکانومیس کو یہ ایکسپرٹیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ جو رننگ گورنمنٹ کے ساتھ ایک جو ایک جو ایک ایک رہنمائی چاہوں گا یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کو اپنی جو ایکسپورٹ اورینٹی رکھنی چاہیے اس وقت پاکستان کی اگر بیس فیصد سے زیادہ بھی کئی کی ایکسپورٹ اور جی پی ریشو ہے تو ہم اپنی ایکسپورٹ کو کس طرح سے ٹونٹی پرسنٹ یا اگر نو سے بڑھا کر ریلیس چلے پندرہ فیصد پر کس طرح سکتے ہیں انسی سی پالیسیز کی ایکسپورٹ کے لیے نید نمبر ون سر پلس سب سے پہلے آپ کے پاس اتنی آوٹپوٹ ہو کہ آپ ایکسپورٹ بھی اگر آپ دومیس دیمانڈ ہی میٹ نہیں ہو رہی تو آپ نے ایکسپورٹ کہاں سے کرنا اور سیکھن ٹھیکنڈ ٹھیک ہے آپ کا ایکسپورٹ کوالیٹی چیز کا پروڈیوس کرنا جو انٹریکشن مارکٹ پہ آپ کمپیر ہو آپ پتہ کمپیشن میں جو عام کسیومر پروڈکٹ ہیں چینا اس نو میچ ان کے ساتھ ملنے کے لیے نید ہائی پروڈکشن ریٹ نید 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 ٹیکس نید نید انویسٹر کانفیدنس نید نید مینی نید نید ٹیکس ریبیٹ جب تک یہ نہیں دیں گے تو یہ خواب ہے دوسروں کو دیکھتے ہم رشت کرتے رہیں گے دوسرے کہاں سے کہاں پہنچ گئے کبھی اچیویبل گول رہے گا نہیں جو آپ اپنی گروہ ریل دیکھ لیں گروہ ریل دیکھ لیں اس ہی نید ریفلیکٹ کرنا کہ آپ کے پاس رپلس آئے کتنا جی تو بگر ہم بات کرتے ہیں یہ تو آپ نے اچھا اکسپورٹ کو بڑھانے کے لئے ایکسپورٹ فرنڈلی پولیسیز بھی ہونی چاہیے اور میار بھی ہونا چاہیے دوسرا پھر ہمارا ایک ایشو آجاتا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو وہ ہر بار ہر فس کلی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پر آتا ہے جب ریونی جنری ہم ایک سپیسیفک کلاس سے کرنے کی کوشش کرتے دوسری کلاس کو ہم استثناء دے دیتے ہیں یا پر ان سے اتنی کلیکشن نہیں ہو پاتی تو اس پورے موڈل کو آپ کس طرح سے دیکھ تھے یہ بڑی ضرور بات آپ نے کی اصل میں دیکھیں آپ کرتے ہیں ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی لیکن آپ کے ہاں جو جو یوز قسم کی کرپشن ٹیکس کلیکشن میں وہ آپ جانتے کہ اس کا کیا برا حال ہے اور آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ میں ان کو بھی لیں جن کی ٹیکس نہیں ہے یہ جو آپ کا انفلیشن ہی ایک انڈریکٹ ٹیکس ہے یہ بڑھ ایک لگ آپ نے پہلے ڈالا ہو ہے آپ نے جی اس ٹی جو بڑھا کر دی ہے جو اپنے دا کار پاس آن تو کمزیومر اس چیز کے اس میٹیریل کے لئے آپ ایک کار 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 چیز کے ٹیکس کلیکشن جو ہے آپ اپنا کرپشن کے اس کو کم کریں جو اپنے پالے ہوتے ہیں جن کو آپ ٹیکس ریویڈ دیتے ہیں اور وہ بہانے بہانے سے ٹھو ڈیفرنٹ ٹریکس ٹیکس کو ریویڈ کر جاتے ہیں بات نہیں ہم پاور سیکٹر کی بات کرتے ہیں یہ بہت ڈیبیٹیبل بات ہے اور اس پہ سرکولر ڈیٹ کے معاملے بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے ہر پلیٹ فارم پہ اور ہم آج بھی ذکر کریں کہ پانچ ہزار میگا وارٹ سے زیادہ کا شورٹ فال ہے اگر اگر ہم لیٹس سے اس پانچ سار میگا وارٹ کے شورٹ فال کو میٹ بھی کر لیتے ہیں یہ ختم کر دیتے ہیں تو کیا ہمارے گرڈ میں اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم جو انجیکشن انرجی کا ملے گا ہمارے سسٹم کو اس کو ہنڈل کر سکے تو یہاں پہ مس گوونننس کے جو ایلیمنٹ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو دو ایک چوری کا معاملہ ہے جو لوگ اس کو روکنا دیکھیں اس کو روکنا زور کے دوسرے نمبر پہ جو نون پیرز ہیں جو آپ کے برائیب دے کے جو فیکٹریز انڈسٹریز ہیں جو اپنے اپنے سے نکال لیتے ہیں ان کے کروڑ روپے کا بل ہوتا ہے اور وہ تین لاک دے کے اپنے آپ کو اس میں سے پھر بینک کا پرابلم ہو جاتا ہے اپنے پریٹیکل ان کے بینیفیٹس ہیں جیسے بیسے ان کو ان چیزوں پر کمپرمائز کرنا پڑتا ہے پاکستان میں یہی انرجی سیکٹر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اگر ہم دیکھیں جو ہمارا موڈل ہے اس میں رینیوبل جو انرجی سورس ہیں ہمارے سسٹم میں اس کا مکس دیکھنے میں آتا ہے لیکن اب ایک شفٹ ہو رہا ہے رینیوبل سورس کی طرف لوگ شفٹ ہو رہے ہیں جسے جو بجلی کی طلب ہے اور جو سارفین ہیں ان میں ہم کمی دیکھ رہے ہیں جو نیا موڈل ہے آپ اس کو کس دیکھتے ہیں اور اس کو کارگر ثابت کرنے کے بڑا سورس سے آپ کو بڑا ٹائم لگ جائے بھی ٹو ڈیکیڈ سکیں یہ خالی باتیں بجٹ الوکیشن دیکھیں بجٹ الوکیشن اس نور الوکیشن اس نور دا ان پوائنٹ اس کے بعد کرنا اس کے بعد کرنا اس کے پر اپلیکیشن کروانا اس کو آرڈٹ کروانا بجلی سارف جو ایک عام آدمی ہے وہ کبھی کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں چارجز ادا کر رہا ہے اور دیگر ٹیکسز اس کے بل میں شامل ہوتے ہیں وہ ہی ہم نے دیکھا کہ جو ڈسکوس کی بلز دیکھیں اگر آپ دیکھتے ہیں ٹیکس آپ دل کرتے ہیں جہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ٹیکہ لگایا سکتا ہے یہاں پہ بھی آپ لوگ پیسہ کھینج سکتے ہیں لگا دیتے ہیں اگر وائز آپ ٹیکسز کی مد میں جہاں انفلیشن ہٹ کر رہے جہاں ورکس ہٹ کر رہے وہاں پہ بھی کسر پوری کر لیتے ہیں اور تو اور اپنے گیس میں بھی چارجر بڑھا دیئے یہ اس طرح تو آپ عوام کو بیل اس کا نام تو نہیں ہے آپ ولفر کے لئے کام کر رہے آپ کو ریلیکس کریں اور حکومتی یاشیاں جو سب سے فوکل پوائنٹ ہے آئی ایم ایف کو پکلنے آپ ورلڈ بینک کو پکلنے جس کو مرزی پکلنے حیرت کی بات یہ ہے کہ جن کہ جن کم کریں آپ اپنی اسمبلیز کی ریلوس کریں آپ ان کے یاشیاں ان کے جو ریبیر سن کو کم کریں آئی ایم ایف بھی ان کے ساتھ ہی ملا ہو ہے اس لئے جو بات کر دی ہیں وہ ساری صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لئے لانگ رن میں کیسے اگڑم آ چاہیے لانگ رن میں بری سٹیٹ فور ورڈ ان کی یو نیڈ تو ایکس پورس جیتے مارکٹ میں جو افی کرنسی کا عام طور پر جو ریٹ گرتا ہے دیٹ اس دیو ٹو لیک ایکس سپورٹ ایکسپورٹ ایکسپورٹ سپورٹ اور اینٹیٹ ایکانومی سپورٹ کریں اور فیسیلیٹ کریں اور افیقیٹ کریں جب کہیں جا کے آپ جو پیریٹی ہے پرائس میں ڈالر کے ساتھ آپ کے ساتھ اس میں آپ جا کے کمپیٹ کر سکیں گے ورنہ آپ کھٹی ڈالر کرتا ہے جب بھی جہاں آپ ریٹ ہوتے ہیں جہاں لگ جاتے ہیں جہاں انٹرنیشنل مارکٹ میں مور اور مور بائی ان لاج کھٹی ایکسپورٹ جیسے پہلے میں نے بھی کہا کہ جی 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 میں کہہ رہا تھا کہ ایکسپورٹ لنک بیک ہے ایکسپورٹ سپورٹ پردکشن سپورٹ پردکشن پردکشن اور انویسٹر کمیونیٹی اور انویسٹر کمیونیٹی جی سبی پیچھے کو لنک جائے گا تو وہاں جا کے بیس آپ ٹھیک کریں گے تو کہیں جا کے ایکسپورٹ جانب آپ کیا گی گی نمبر 2 is کنسسٹن ایکنومی پولیسی ایک گورنمنٹ آکے کوئی پولیسی دوسری آکے کوئی بجٹ آج پھر سو کھا کھا تو آپ دوسری نہیں آنی آپ جو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں کریں جو بیزنس لگانا چاہتے ہیں آپ کریں تو کہیں جا ایکسپورٹ آکے سو ہوں کیونکہ ابھی ریسنٹلی سٹاک مارکٹ ہے وہ بھی کریش کی ہے دوسری صاحب ہم نے دیکھا ٹارگٹ ہے ٹو پرسنٹ اور انڈرسل گروت فور پنٹ فور پرسنٹ رکھی ہے یہی سا اگریکلچر سے اسی سے سوال ہے کہ ہم ڈیبیٹ اس پہ کرتے ہیں کہ اگریکلچر کو ریل اسٹیٹ کو اور جو دیگر نون ٹیکسٹ سیکٹرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ ملانے کی پرسنٹ 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 آپ بیٹ پہ اچھا کر گئے ہیں آپ رائس پہ کر گئے ہیں آپ شوگرکن پہ کر گئے ہیں آپ کارٹن پہ کر گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کر نہیں سکتے لیکن پرسنٹ ہے پاکستانی اکانومی کی اتنی فریل ہے اتنی نازوک ہے اتنی ورنریبل ہے جب آپ دیکھیں کہ جولائی اگست میں جب رینز آئیں آپ دیکھیں کہ پوری اکانومی شک ہو جائے گی آپ ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں اس کے ساتھ آپ کے پاس کوئی 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 سٹیٹیجی ہوں اور بلکہ دو باتیں کہنا چاہتا ہوں اپنی حساب سے نمبر من پولیٹیکل ویل 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 اور نمبر دو اس دا دا کپیسٹی وہ آپ کی ایکسپرٹیز وہ اہلیت وہ ایکنومک پرویس وہ چیزیں آپ اہلیت ہو قابلی ہے اگر نے انتہائی اہم پولوں پر روشن آزرین ہم بابر زادن ایک بر کے بار موسیقی موسیقی